لگتا ہے بی جے پی کا پیٹ ابھی مڈی پر سے بھرا نہیں ہے اور اسی لئے بی جے پی نے پورے دیش کو مڈی پر بنانے کی ٹھان لی ہے اتر پردیش کے سنبھل میں ہوا ویواد اور اس کے بعد کی ہنسا میں چار لوگوں کی موت یوگی آدیتنات کی سرکار، ان کے پرشاسن، ان کی پولیس کی ہی نام کامیابی نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے خلاف ان کی نفرت کا سیدھا سیدھا نتیجہ ہے جس طریقے سے خاکی وردی پہننے والے چلا چلا کر کہہ رہے ہیں گولی چلا بے جس طریقے سے سروے کرنے والوں کے ساتھ نعرے بازی کرتی ہوئے ایک بھیڑ چل رہی ہے یہ ساری باتیں اس ور اشارہ کرتی ہیں کہ شڑی انتر کے تحت پورا ماملہ رچا گیا ہے ایک پاٹرن ہے اور یہ ایک سیٹ پاٹرن ہے جہاں سرکیاں بٹورنے کے لیے ٹی وی پر آنے کے لیے کچھ لوگ لور کورٹ میں اپیل ڈالیں گے پھر آڈر آ جائے گا مسجدیں کھو دی جائیں گی بوال ہوگا اور بی جے پی اپنی راجنیتک روٹیاں سیکے گی لیکن جن لوگوں کی جان جائے گی اس کا ذمہ دار کون ہے یہ بھی تو سوال بنتا ہے نا کون دیش میں ہر وقت پورے سمیں نفرت بھڑکائے رکھنا چاہتا ہے کون چاہتا ہے کہ ہر وقت سیاسی اُبال رہے کون مارنے کاٹنے نفرت کی راجنیتی کرتا ہے اس دیش کو باٹنے کے اجنڈا آخر بھاج پائی اور یوگی موڈی کیوں چلا رہے ہیں اور کیا ملے گا آپ کو میرے دیش کو جلا کر میں تو آشا ہی کر سکتی ہوں کہ سپریم کورٹ اس ماملے پر اور ایسے باقی ماملوں پر بھی سوتہ سنگیان لے کے کچھ ٹھوس قدم اٹھائے گا شانتی اور سوہار کے بینا جینا ناممکن ہے ہم ہمارا پریوار ہمارا سماج بینا شانتی کے پنپ نہیں سکتے اور ایک بات یاد رکھئے گا آپ کے بچوں کو دنگائی بنانے والوں کے اپنے بچے امریکہ اور انگلینڈ کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھ کر بھائنگ کر موج کاٹ رہے ہیں تو فیصلہ آپ کیجئے کیونکہ آج چلنے والی گولی میں اگر سترہ سال کے نئیم کی موت ہوئی ہے تو کل دنگے میں وہ گولی آپ کے سترہ سال کے بیٹے نوین پر بھی چل سکتی ہے سوچئے یہ بھاج پائی آپ کو نفرت کی آگ میں جھلسا کر کیا بنا رہے ہیں اور کیوں بنا رہے ہیں بات کی آگ demانㅎㅎ بات کی ہے موسیقی موسیقی